کہ حضرت حضر محمد اسماعیل شہید رمطلالے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حضر محمد اسماعیل شہید رمطلالے یہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باز میں یہ برکت رکھی تھی کہ ایک ایک باز میں سیکڑوں انسان ان کے ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی توفیق عطا فرمای یہ حضرت سید صاحب رمطلالے کے سمرہ تو اس وقت حضرت سید صاحب رمطلالے کے لشکر کے دوسرے نمبر پر امیر یہ تھے تو پورا لشکر چلا کرتا تھا ان کی قیادت میں تو ایک مرتبہ لشکر کو لے کر جہاد کے لیے جا رہے تھے کہیں رات کو ٹھہرے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو کیا کیا کہ وہاں لشکر سے اٹھے اور ایک قریب کوئی مسجد تھی وہاں اندر جا کر اور اندر مسجد کے اندر جا کر جیسے کوئی مسافر ٹھہرنے لگتا ہے اس طرح ٹھہر گئے وہاں جا کر تو مازدین جو ہے وہ اس کو وہ ٹھہر وہ کسی مسافر کو ٹھہرنے نہیں جاتا مازدین میں تو مازدین نے کہا کہ نکلو یہاں سے مازدین سے یہ نہیں نکلے وہاں لیٹنے کی کوشش تھی تو وہ آیا اس نے ہاتھ پکڑ کے اور دھکتہ دے کے باہر نکالا باہر نکالا نکل جاؤ یہاں سے پھر یہ نکل گئے پھر دیکھے کے بعد پھر واپس آ گئے پھر آکے لیٹ گئے مازدین نے پھر دھایا تم نے منع کیا تھا تم پھر دوبارہ یہاں سے لیٹ گئے وار ڈاٹا اور پھر دوبارہ یہ اس نے ہاتھ پکڑ کے ان کو باہر نکالا دھکے دے دے کے تھکتی سی برطب آ کئی برطب آ اسی طرح وہ دھکے دے دے کے نکالتا رہا اور یہ آتے رہے آخر کار وہ بھی تھک گیا کہ کب تک میں دھکے دوں آخر کار وہی پر ایک کافی دیر گزر گئی جب کافی دیر گزری تو پھر لشکر کے دو سوار جو تھے مہدت کی تلاش میں کہیں سے آئے وہ اپنے شان شوقت کے ساتھ تھے اور لشکر کے آدمی تھے وہ آئے اور آ کر وہاں دروازے کھڑے ہوئے پھر مرنک کو تلاش کیا مرنک نظر آئے تو ان سے جا کر مات دبانا کوئی باتی شروع کی تو موزن کو خیال آیا کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہیں تو اس نے سوچا کہ اب یہ پتہ نہیں یہ جب ان کو شکایت کریں گے شواروں کو تو یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سوڑک کریں تو وہ پاؤں پر گیر پڑا حضرت کہ حضرت خدا کیلئے آپ کر دیجئے حضرت نے فرمایا تو کچھ کھوئی کرنا کرو تم نے ٹھیک کیا تھا اور کوئی حرج نہیں مجھے نکال نہیں تھا تمہیں نکال دیا تم نے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کو کوئی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اس کو دلاسہ دے کر چھکتا کر کے پھر حضرت باہر نکلے تو کسی نے پوچھا کیا آپ کو ہوا تھا کہ اچانک لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے مسجد میں اور دھکے کھائے موجزن کے تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لشکر کو لیے جا رہا تھا تو ان کی امارت کی وجہ سے دل میں کچھ یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ سب تم جو ہوں اتنے بڑے مجمع کہ تم قائد ہو رہنما ہو لیڈر ہو اور یہ سارے لشکر کے لوگ تمہاری اتشبہ کر رہے ہیں تو اس واسطے یہ دل میں عجب پیدا ہو گیا تھا تو میں نے اس عجب کا یہ علاج کیا کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھے دھکے دا کے دے کر نکالا جائے اور یہ دھکے کھائے اس لیے تاکہ تمہار سے یہ خناس دور تو اس طرح اللہ کے بندے جن کو یہ فجر ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی بے حقیقتی کو تمجھے بات جیسے میں نے پہلی مرتبہ ارض کیے تھی کہ اصل علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ کس چیز پر میں ناز کروں کس چیز پر میں لوگوں کے سامنے بڑائی کا اظہار کروں یا کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں دولت کی وجہ سے تو دولت کا حال یہ ہے کہ آج آئی اور کل چلی گئے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے کس وجہ سے دوسروں پر بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھو علم کی وجہ سے علم کی حالت یہ ہے جسے پہلے میں نے عرض کیا تھا اللہ جل اللہ دلالہ کی عطا ہے جب چاہے عطا فرما دے جب چاہے سلب فرما دے اور کتنے بڑے بڑے علماء فقہاء جنہوں نے علم کے دریہ بہائے آخر عمر میں جا کر وہ علم کچھ باقی نہیں رہا سب فنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جب چاہے واپس لے لے اپنے حسن پر ناغ ہو اپنے طاقت پر ناغ ہو اپنے صحت پر ناغ ہو کس چیز پر ناغ ہو جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جب چاہے وہ واپس لے دیتے جہاں آدمی کو اصل سوچنا یہ چاہیے بے حقیقت مخلوق ہوں کہ جو ایک گندے پانی سے پیدا ہوئی اور اتنا جب دنیا میں آئے تھے تو نہ بولنا آتا تھا نہ اپنے معافظ ضمیر کا اظہار آتا تھا نہ کوئی بات معلوم کی کہ ہماری حقیقت کیا وہ علم ہمارے پاس کیا ہے کچھ طاقت کچھ نہیں تھی لوگ ہاتھ میں اٹھا اٹھا گر یہ اللہ تبارک وطالہ نے اس کو پال پال کر اور بڑا کر اتنا کر دیا کہ اب ہم جوان ہو گئے طاقت آگئی ہاتھ پاہ ہلنے لگے کام کرنے لگے یہ سب اللہ تبارک وطالہ کیاتا ہے تو فرمایا پرانے کریم نے اس کو کہ ہم نے دکھو اس طرح بندے کو پیدا کیا تھا جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی گند پانی سے پیدا کیا پرورش کی سب کچھ کیا جب بڑا ہو گیا فیضہ ہوا خسری مبین تو وہ اچانک اب بھگڑے کرتا ہے اپنے اکڑ دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے مناظرہ کرتا ہے تو اگر آدمی اپنے حقیقت پر گوھر کرے تو کبھی بھی اس کے دل میں بڑائی پیدا نہ ہو حقیقت پر گوھر کرے انسان میں حقیقت میں اول کا نصفت مذیرہ وآخر کا جیفت قذیرہ وانتا فیما بین ذالک تحمل عذرہ تو یہ حقیقت ہے انسان اپنے حقیقت کو بھول کر ذرا سی کوئی خوبی حاصل ہو گئی اس پر اگر آدم شروع کر دیں یہ تکبر کیا حقیقت ہے